سیڈم ٹاؤن زلہ گلبرگا میں حضرت سید سعادات سید علاؤ الدین شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے پانسو پچاسویں عرص شریف کی تخاریف کا کامیاب انخواد عمل میں آیا حضبی روایت خدیم پندرہ رجب ساتھ فروری بروز منگل بات نماز عشان مرزا منزل چھوٹی بیس سے جلو سے سندل مبارک برامد ہو کر درگا شریف پہنچا مرزا آمیر سوہل بیک جنیدی متولی درگا نے سندل مالی انجام دی سولہ رجب آٹھ فروری بروز چار شمباباد نماز مغرب جشن شراغہ کا احتمام کیا گیا سترہ رجب نو فروری بروز جمعرہ صبح ساڑھے ساتھ پجے زیارت کے مراسیم انجام پائے حضرت سید شاہ خلیل اللہ حسینی کرمانی دیشمک صاحب کی زیر نگرانی انحاج مرزا مزفر بیک صاحب امی متولی کی زیر سرپرستی مرزا آمیر سوہل بیک جنیدی متولی درگا حضرت سید سادات نے اس شریف کے تمام مراسم و انتظامات دے اور اس شریف انجام دیئے جشنی چراغہ کے موقع پر تیسوں سالنہ جلسہ عظمت اولیاء منخد ہوا خطیب اہل سنت رئیس الخطبات علامہ محمد عبدالحکیم بخار اشرفی الجنیدی سربراہ آلہ خان کا گلشن مدنی گلبرگا نے مہمان واز کی حیثیت سے جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے اولیاء اکرام کے فضائل وہ مناخب بیان کیے اور اولیاء اکرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلخین کی سینئر صحافی عزیز اللہ سرمش چشتی الخادری رفائی نے اولیاء اکرام کے آستانوں کو ہندو مسلم ایک جہتی کے مراکز بتاتے ہوئے موجودہ نفرت کے ماحول میں اولیاء اکرام کے آستانوں سے انسانی بھائی چارہ اور محبت کے پیام کو عام کرنے پر زور دیا مولانا حافظ محمد توفیق احمد صاحب صدر مدرز داراللوم زیائے مصطفیٰ سیڑم خطیب مزید محل نے مخاطب کرتے ہوئے اولیاء اکرام کی عظمت بیان کی حضرت سیئر شاہ مصطفیٰ خادری سجن نشین آستانہ رحمانیہ ملکھیڑ حافظ سیئر شہب الدین رزوی صوفی محمد اقبال جاوید نرنوی چشتی مرزائی سید غوث محیود دین چشتی شویب صاحب جانشین سجن نشین درگا حضرت خواجہ سیئر شاہ مولان محیود دین چشتی گڑی سیڑم سید عبدالخلیل خادری صدر مجلس محل و آستانہ محمد شبیر احمد صدر مزید مدینہ مولانا عبدالغفار رزوی خطیب مزید آستانہ مولانا تاج محمد صاحب امام مزید نصیر کے علاہ و علماء اکرام مساجد کمیوٹیوں کے اہداران اور عقیدت مندان کی قصید تعداد نے جلسے میں شرکت کی مولانا محمد نصیر احمد نے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ نظامت کی جلسے کے اختتام پر محفل سما مناخد ہوئی محمد اکبر خاسم خوال ہو ہم نوانے کلام سنایا اللہ کے رسول نے فرمایا الوضو مفتاہ السلا الوضو نماز کی کنجی وضو ہے السلاة مفتاہ الجنہ نماز جنت کی کنجی ہے الجنت تحت اغدامی امہات ماں کے خدم کے نیچے جنت ہے الوالدو عوصتن عبواب الجنہ باپ جنت کا دروازہ ہے یہ چار چیزیں کر لے جنت تہری ہمیشہ وضو سے رہو پانچ وقت نماز پر امی کی قدمت کر اببا کی فرما برداری کر یہ چار پر سختی سے عمل کر لے آج یہ چار کچھ فقدان ہے نہیں اٹھے ایک ہی اندر آتو ابے عوضو سے ہے مومین کا ہتھیار ہے عوضو ولیوں کے پاس آنا ہے سیکھو یہ شمس تبریز ان کا نام ہے اللہ الدین ان کا لقب ہے شمس تبریز میں مرزا مزفر بیک بردارن متولی سید سید سادہ شمس تبریز آگا رحمت اللہ علیہ آج سندل کا دن ہے اور ہم یہاں سر ہمارے گھر سے سندل نکلتا ہے اور آج ہم پانچ سو پچاس سو عورس منا رہے ہیں اور ہم یہاں سر یہاں سے نکل کر شہر میں گشت کرتے ہوئے ہم درگا کو ساڑھے دس اور گیارہ بیعے کے بیچ میں پہنچیں گے اور میں اپیل کرتا ہوں ہمارے سیڈم کے عوام سے کہ ہمارے جلسے کو کامیاب کریں آج ساتھ تاریخ سندل ہے کل آٹھ تاریخ کل جو ہے چراغوں کی محفل رہیں گی اور عظمت اولیاء کے بیانز رہیں گے تو میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ تمام لوگ ہمارے درگا پر حاضر ہو اور جمعیرات کے دن جو ہے زیارت رہے گی اس وقت جو ہے تبرک تخصیم ہوں گے آپ تمام لوگ تبرک حاصل کرنے کے لئے حاضر ہو ہماری عدبند گزارش ہے کہ ہم ہر سال یہ عورت کو بڑی خوش اور خودنوز مناتے ہیں اور تمام لوگوں کے عصالے ثواب کے لئے ہم تمام لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں وہ تمام جو ہے اپنے ضروریات زندگی کا مصرف زندگی سے وقت نکال کر درگاہ میں جو ہے حاضر ہو حضور سید سعداد سید علاہ الدین شمس طبریز آغا رحمت اللہ علیہ کا یہ پانس سو پچاسوں عورت شریف بڑی خوشی اور مسارت کے ساتھ منایا جا رہا ہے سرجمین سیڈم پر ایک اہم بجرگ ہے جہاں پر بلا مذہب و ملت ہر خوم کے لوگ قراج اخیدت پیش کرتے ہیں اور میں تمام اہلیہ ان سیڈم سے عدباً گجارش کرتا ہوں کہ یہ تین روجہ جلسے کی تخاریم میں حصہ لے کر سوا بیدارین حاصل کریں آج ساتھ تاریخ بادنماج عشاء سندل مرزا منجل چھوٹی بیس سے روانہ ہو کر شہر کے مختلف حصوں سے گشت کرتے ہوئے درگا شریف پہنچے گا وہاں پر مرزا آمیر سوہل بیک متولی درگا سندل کو برامت کریں گے اور اس کے بعد سندل مالی ہوگی فاتحہ خانی ہوگی صلاة و سلام ہوگا کل بروج چار شمبہ آٹھ تاریخ شام بادنماج عشاء جلسہ عظمتی اولیاء کا انخاذ ہونے والا ہے اور اس کے بعد محفل سما کا انخاذ ہونے والا ہے اور جمعیرات کے روز بطارک نو فبروری دوہزار تیویس ساڑھے ساتھ بجے ختم خران اور تقسیم تبرکات عمل میں آئیں گے اور تمام احباب سے اور تمام جاہرین سے بگجارش کرتا ہوں کہ تین رجعہ تخاریب میں حصہ لے کر سوا بیدارین حاصل کریں پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں وہ سقی آستانہ سلامت رہے ہیں وہ سقی آستانہ سلامت رہے ہیں مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے ہیں مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے ہیں ہستانہ سلامت رہے ہیں سلامت رہا کا کumping کیا سلامت رہنہ سلامت رہے ہیں مصطفیٰ شکریت سے سلامت رہے ہیں سلامت رہاں جس stair بفارہ رہے ہیں سلامت رہاں بار اس سلامت cs mistی سلامت رہاں رہے ہیں دوسرنا